کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ جس پوٹاٹا چپس کو خرید کر کھاتے ہیں اس سے آپ کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے؟ چیہاں دوستو آج میں آپ کو ہر گلی نکر سے لے کر ائرپورٹس اور مال میں پیکڑ میں بکنے والے کھانے بیچنے والوں سے جڑے ایسے رازوں سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ اس کو کھانے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں گے دوستو اس پورے کھل کو جاننے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا اور اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو مکمل طور پر شروع کروں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی دبا دے دوستو ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو چپس کی آفر ملنے پر اس سے انکار کر دے لیز ہو یا پھر کوئی اور چپس آپ ان کے پیکٹ پر بینا ان کے گریڈز کو پڑے ہی چپس کو کھانے لگ جاتے ہیں زیادہ تر پلین چپس میں اشیاء نارمل ہی رہتے ہیں لیکن جب چیز اور کریم جیسے فلیور کی بات آتی ہے تو تھوڑا دیان دینی کی ضرورت ہے اگر آپ ان چپس کے پیکٹ کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ان کے پیکٹ پر ایم ایس جی لکھا ہوا نظر آئے گا اس کا مطلب ہے مونو سوڈیم گولاٹا میٹ یہ کچھ ایسا ہے جو ان چپس کا مزہ تو بڑھاتا ہے لیکن آپ کو بیمار بھی کر سکتا ہے جی ہاں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ایم ایس جی کیا ہوتا ہے اور یہ کس چیز سے بنتا ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں مونو سوڈیم گولوٹا میٹ کی دریافت انیس سو ساٹھ میں جاپان کے ایک سائنٹسٹ کی کونہ ایکیڈا نے کی تھی یہ جان کر آپ کو بے شک حیرانی ہوگی کہ پیکڈ شدہ کھانوں میں استعمال ہونے والا ایم ایس جی دراصل سور کی چربی سے بنتا ہے جی ہاں حالانکہ اس کو کورن اور سٹارچ اور گنوں کی فارمنٹ کر کے کمرشل بنایا جاتا ہے لیکن منافع کے چکر میں کمپنیز میٹ انڈسٹری سے آنے والے زائعہ سور کی چربی کا استعمال کرتی ہیں ایم ایس جی کا استعمال سبھی کھانوں کا مزہ نہیں بڑھاتا اسے پولٹری سی فوڈ میٹ اور سبزیوں کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گولاٹا میٹ ہمارے جسم میں قدرتی طور پر بھی بنتا ہے اور یہ ہمارے جسم کے میٹابولیزم کے لیے بھی ضروری ہے لیکن ہمارا جسم نیچرل گولاٹا میٹ اور آرٹیفیشل گولاٹا میٹ میں فرق ظاہر نہیں کر پاتا یورپ کے ملکوں میں ایم ایس جی کی روزانہ کی انٹیک تین سو میلی گرام سے ایک گرام تک پائی جاتی ہے یہاں رہنے والے لوگوں میں سردرد چکر آنا اور پیٹ کا خراب ہونا اور اوپری حصے میں جلد ہونے کے کئی کیسس ایم ایس جی کی وجہ سے ہی سامنے آتے ہیں انیس سو پچانوے کی ایک رپورٹ کے مطابق مائک رین جسے کہ اردو میں درد شکی کا اور عام زبان میں آدھے سر کا درد بھی کہا جاتا ہے اس کے پندرہ فیصد کیسس ایم ایس جی کی وجہ سے ہی بتائے گئے تھے امریکہ اور دوسرے یورپی ملکوں میں مونو سوڈیوم گولاٹا میٹ جو ایک ٹیسٹ انہینسنگ انگریڈینٹ ہے پر کافی زیادہ بحث چھٹ چکی ہے جس کے وجہ سے وہاں کی کمپنیوں نے اس کا استعمال اپنی پروڈکس میں کم بھی کر دیا ہے لیکن ہمارے ملکوں میں اس بات کو سمجھنے میں ابھی ٹائم لگے گا کئی ملکوں میں ایم ایس جی کو لے کر کافی ہنگامہ بھی ہوا تھا اس کے بعد کچھ ملکوں نے اس کو بین کر دیا تھا بین ہونے کے بعد کمپنیاں بڑے بڑے الفاظ میں لکھتی تھی نو ایم ایس جی لیکن یہ کمپنیاں بہت چالاک ہوتی ہیں ان ملکوں میں اسی پروڈکٹ میں ایم ایس جی کی جگہ ای سکس تھرٹی ون نام کا استعمال کیا جانے لگا لیکن ہمارا ملک آج بھی بغیر کسی روک ٹوک کے اچھے ذائقہ کے نام پر کھا رہا ہے یہ نوڈلز کا مزہ بڑھانے میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے آج ملٹی نیشنل کمپنیز ای سکس تھری ون کے نام میں چربی کھلا رہے ہیں انفرمیشن کے لیے بتا دیں سور میں سبھی جانوروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ فیٹس ہوتے ہیں پہلے میٹ انڈسٹی سے آنے والی چربی کو جلا دیا جاتا تھا لیکن کچھ لوگوں نے دماغ لگایا اور پھر اس چربی کا استعمال سابن بغنانے میں استعمال کیا جانے لگا جن میں یہ فارمولا ہٹ ہونے لگا تو اس فارمولے کو آگے بڑھانے کے لیے کھانے کی چیزوں میں بھی استعمال کیا جانے لگا اور ان کے نام ایسے رکھے گئے کہ ان کی پہچان کرنا ہی مشکل ہو جائے کنزیومر کو سرحام بے وکوف بنایا جا رہا ہے دوستو یہ تو کچھ بھی نہیں آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ٹوٹھ پیسٹ، چاکلیٹ، سویٹس، برسکٹس، سویا ساس اور کچھ ملٹی وٹامنز میں بھی سور کی چربی سے بننے والا E631 کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کا استعمال تو کرتے ہی ہیں پھر کیا کیا جائے تو میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ جو بھی چپس، نوڈلز، بسکٹس یا کوئی بھی کھانے کی چیز لیتے ہیں پہلے اس کے انگریڈینٹس لازمی دیکھ لیں اگر انگریڈینٹس میں کہیں بھی آپ کو E631، E620 یا MSG لکھا ملے تو سمجھ جائیں آپ کو اس پروڈکٹ میں وہی ملنے والا ہے جو آج ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دیا ہے E631 والی چیزوں کو نہ کھائیں رشتے داروں اور آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کر دیں دوستو ہم تو آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ جتنا ہو سکے گھر پر بنے ہوئے سنیکس ہی کھائیں نہ کہ E631 والی ان پیکن میں بند چیزیں کھائیں امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو کچھ سمجھانے میں مددگار ثابت ہوئی ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو میں کچھ انفرمیشن غلط ہے تو کومنٹ میں ہمیں لازمی بتائیں